موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں نوید احمد فسانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو آئی لینڈ یوٹیوب چینل پاکستان کے مشہور شہروں کی سیریز میں آج ہم محمد ڈسٹرک کی بات دریں گے زلا محمد صوبہ خیبر پختونخواہ کا ایک مشہور و معروف علاقہ ہے جو کچھ سال پہلے تک افغانستان کے بارڈر کے قریب فاتا کا حصہ بھی رہ چکا ہے لیکن دو ہزار اٹھارہ میں فاتا جب کے پی کے میں زم ہوا تو محمد ایجنسی کو زلا محمد میں تبدیل کر دیا گیا محلے وقوع کی اگر بات کی جائے تو اس کے شمال میں باجوڑ ایجنسی مشرق میں مالا کند اور چار صدا مغرب میں افغانستان جنوب میں زلا خیبر جبکہ جنوب مشرق میں پشاور کا علاقہ موجود ہے اس زلا کا کل رقبہ دو ہزار دو سو چھانوے مربع کلومیٹر ہے جبکہ دو ہزار سترہ کی مردم شماری کے مطابق اس علاقے کی آبادی تقریباً چار لاکھ ستر ہزار سے زائد نفوس پر مشتمل ہے زلا کی بڑی زبان پشتو ہے جبکہ کلیل تعداد میں لوگ اردو، براہوی، بلوچی اور سرائکی زبانیں بھی بولتے ہیں زلا محمد کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور زیری محمد کے علاقے شامل ہیں اور یہاں کا ایک بڑا قصبہ غلانائی زلائی ہیڈکوارٹر کی حصیت رکھتا ہے جہاں اہم سرکاری امارات موجود ہیں اس زلہ کو مزید سات تحصیلوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں حلیم زئی، پنڈیالی، صافی، اپر محمد، پڑانگار، ایکہ گھنڈ اور امبر اتمان خیل شامل ہیں اس علاقے میں محمد قبیلے کے علاوہ خوزائی، ترقزائی، بائزائی اور حلیم زئی کے اہم قبائل شامل ہیں پشاور سے غلانائی کا فاصلہ تقریباً چھالیس کلومیٹر ہے جبکہ اسلام آباد سے دو سو نو کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو تین سے چار گھنٹوں میں بہ آسانی تیہ کیا جا سکتا ہے خوطین حضرت محمد کا علاقہ خوشک پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے جو کہ کوہ ہندو کش کے سلسلے میں شامل ہیں یہاں سے گرین آئٹ اور ماربل کثیر تعداد میں نکالا جاتا ہے اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں سپلائے کیا جاتا ہے اگر ہم اس علاقے کو دس سیٹی آف ماربلز کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کیونکہ یہاں پر کئی ماربلز کی کانے اور فیکٹریوں موجود ہیں جو یہاں کے مقامی افراد کے روزگار کا بہترین ذریعہ ہیں تحصیل صافی کے علاقے زیارت میں ایک بہت بڑا ماربل کا مرکز موجود ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ستمبر دو ہزار دس میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جس میں ایک پہاڑی تودہ گرنے سے کئی افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے انہی ماربلز اور منرلز کی مائنز کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن سے بہت سے لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے خواتی نظرات کچھ سال پہلے اس علاقے سے افغانستان کے راستے اسلحے کی سمگلنگ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی اور اس علاقے میں اسلحے کی کئی مارکیٹس بھی موجود تھیں جہاں پر ہر قسم کا اسلحہ دستیاب ہوتا تھا جن میں ایکہ گونڈ کی مارکیٹ سب سے زیادہ شہرت رکھتی تھی فاتہ کے خیبر پختون خواہ میں زم ہو جانے کے بعد اب صرف وہی اسلحے کا کاروبار کر سکتے ہیں جن کے پاس باقاعدہ لائسنس موجود ہوتا ہے محمد ایجنسی کے لوگ آج کے پر فتن دور میں بھی اسلام کے سنہری اصولوں کو اپنانے والے اور روایات کی پاسداری کرنے والے غیرت مند لوگ ہیں یہاں پر خواتین پردے کا سختی سے احتمام کرتی ہیں جن میں زیادہ تر برکہ استعمال کیا جاتا ہے علاقے کے مختلف فیصلوں کے لیے اب بھی یہاں پر جرگوں کا انعقاد کیا جاتا ہے غلانائی میں ایک جرگہ حال بھی موجود ہے جو اہم موقعوں پر اجتماعات کے لیے استعمال ہوتا رہتا ہے خواتین ازرات اس علاقے کا نام یہاں کے ایک مشہور قبیلے محمد کی نسبت سے رکھا گیا تھا جن کی ایک کثیر تعداز علاہ میں موجود ہے تاریخ میں آتا ہے کہ محمد ایک افغان قبیلے غنی خیل یا غوریہ خیل کی شاکھ ہوا کرتی تھی اور اس قبیلے کے لوگ وسطی افغانستان میں دریائے ترناک اور دریائے اوکسس کے آس پاس کے علاقوں میں آباد تھے جب منگولوں نے افغانستان کے آس پاس کے علاقوں پر حملہ کیا تو اس قبیلے کے افراد نے موجودہ علاقے کی طرف ہجرت کرنا شروع کل دی جہاں اس وقت ہندو اور کچھ غیر افغان گروہ آباد تھے محمد قوم ایک نہایت جنگجو قوم ہے جس نے مغلوں کی طاقتور ترین سلطنت کو بھی ناکو چنے چبوائے تھے پھر مختلف ادوار سے ہوتا ہوا بالآخر یہ علاقہ 1947 میں پاکستان کے حصے میں آیا پہلے یہ علاقہ خیبر ایجنسی کا حصہ تھا لیکن 1951 میں علیدہ ایجنسی کے عہدے پر فائز ہوا 2018 میں KPK میں زم ہونے کے بعد یہ علاقہ ایک زلائی حصیت اختیار کر گیا انگریز راج کے دوران فاتح کے قبائلی علاقوں پر ایک بہت بدبخت قسم کا رول اپلائے کیا گیا تھا جس کے مطابق اس علاقے کا اگر کوئی فرد جرم کرتا ہے تو فورسز اس فرد کے پورے خاندان کو مورد الزام ٹھہرا کر کسی بھی قسم کی کاروائی کر سکتی تھی اور یہاں تک کہ ان کے گھروں کو مسمار کیا جا سکتا تھا اور مجرم اور اس کے خاندان کی ذاتی زمین پر قبضہ بھی کیا جا سکتا تھا اس قانون کی وجہ سے اس علاقے کے لوگ مختلف اوقات میں ظلم کی چکی میں پست رہے بلاخر یہ رول 2018 میں تب ختم ہوا جب فاتح کو KPK میں زم کیا گیا خواتین حضرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کو بے شمار دہشتگردوں سے نبٹنا پڑا اور ہمارے لوگوں نے پرفواج پاکستان نے جتنی قربانیاں دی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں خاص طور پر فاتح کے علاقے کچھ عرصہ پہلے تک قیامت خیز دور سے مزرتے رہے ہیں جن میں محمد ایجنسی کا علاقہ بھی شامل تھا جس وجہ سے یہاں کے لوگوں کو اکثر ہجرت کرنا پڑتی تھی پاکستان آرمی نے دہشتگردوں کے خلاف کئی آپریشنز کر کے دوہزار بارہ میں محمد کو دہشتگردوں سے پاک علاقہ قرار دیا وقت کے ساتھ ساتھ اس علاقے میں بہتری آنا شروع ہوئی اور اللہ کے کرم سب اس علاقے میں امن و امان کی صورتحال ہے جبکہ علاقہ تیزی سے ترقی کی منازل بھی تھے کر رہا ہے اپر محمد میں موجود بائے زئی کے علاقہ میں سلالہ کے مقام پر نومبر دوہزار گیارہ میں نیٹو کی افواج نے ہیلیکاپٹرز کی مدد سے پاکستان آرمی کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا تھا جو کہ افغانستان کے بارڈر کے قریب موجود تھیں ان میں سے والکینو پوسٹ پر حملے کے باعث کئی سپاہی اور کچھ افسران شہید ہوئے تھے اس حملے کی وجہ سے پاکستان نے امریکہ کے خلاف بہت زیادہ احتجاج کیا اور نیٹو کی سپلائی لائن کو پاکستان سے بند کر دیا گیا جس کے باعث دونوں ملکوں کے خلاف کچھ وقت کے لیے کشیدگی بھی رہی پاکستان چاہتا تھا کہ امریکہ اس واقعے کی بقاعدہ مضمت کرے لیکن کچھ امریکی حکام یہی دعویٰ کرتے رہے کہ بارڈر پر کچھ دہشتگردوں کی موجودگی کی وجہ سے یہ حملے کیے گئے تھے یہ معاملہ کچھ طول پکڑا لیکن جولائی دو ہزار بارہ میں امریکی آلہ حکام کے معافی مانگنے پر نیٹو سپلائیز کو بحال کر دیا گیا جس کے باعث اس وقت کی گورنمنٹ کو اپوزیشن اور عوام کی سخت تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا خواتن حضرات محمد ایجنسی بلا شبہ ایک بہت خوبصورت علاقہ ہے صلاح محمد کی تحصیل پڑانگ غر میں موجود یوسف بابا کا مزار یہاں کا مشہور و معروف مقام ہے جہاں پر بے شمار عقیدت مند اور بزرگوں سے لگاؤ رکھنے والے لوگ آتے ہیں اور مزار پر حاضری دیتے ہیں کچھ لوگ یہاں پر کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ لے کر آتے ہیں اور سلنڈر پر کھانا تیار کر کے لطف اندوز ہوتے ہیں چونکہ یہ جگہ کچھ بلندی پر موجود ہے لہٰذا اس علاقے کا بہت ہی خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں کا موسم بھی کافی خوشکوار ہوتا ہے اسی طرح تحصیل صافی کا علاقہ علاقہ بھی ایک بہت خوبصورت جگہ ہے جہاں جنگلات پہاڑ اور بہترین موسم دیکھنے کو ملتے ہیں غازی آباد میں حاجی صاحب ترنگزئی کا مزار بھی بہت زیادہ مشہور ہے جو نہائیت معروف شخصیت اور اللہ کے برگزیدہ بندے اور مجاہد تھے جنہوں نے انگریز راج کے دوران اپنے لوگوں کے اندر جذبہ جہاد پیدا کیا اور ساری زندگی لوگوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کی کوششیں کرتے رہے جس میں آزادی کا سبق لازمی دیا جاتا تھا ختم حضراتی ظلہ میں دریائے سواد پر محمد ڈیم کی تعمیر بھی جاری و ساری ہے جس کا کام 2019 میں شروع ہوا تھا اور 2025 تک یہ ڈیم مکمل ہو جائے گا اس ڈیم سے نہ صرف 800 میگا وارڈ بجلی حاصل کی جا سکے گی بلکہ یہ ڈیم 9 کروڑ کیوبک میٹر پانی زخیرہ کرنے کی صلاحیت کا حامل بھی ہوگا اور اس علاقے کا 17,000 اکڑ رقبہ اس کے پانی سے سراب کیا جا سکے گا یہ منصوبہ نہ صرف زراد اور بجلی کے حوالے سے اہم ہے بلکہ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 6,000 مقامی افراد کو روزگار کی فراہمی بھی ممکن ہو سکے گی ختم حضرات 2020 میں دبائی کے تعاون سے بنائی گئی ناک کی ٹنل کی تعمیر مکمل ہوئی جس کی تعمیر نے پشاور سے محمد کے سفر کو بہت زیادہ آسان بنا دیا ہے اس سے پہلے محمد ایجنسی کے افراد سمیت ماربل اور منرلز لے جانے والی گاڑیوں کو اس راستے سے بہت زیادہ مشکلات اور تحتل کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن اس ٹنل اور سڑک کے بن جانے سے پونے گھنٹے کا رستہ پانچ منٹ میں تیہ ہو جاتا ہے اس کے قریب ہی دبائی اور پاکستان کی دوستی کی یادگار کے طور پر ایک خوبصورت سا پارک بھی بنایا گیا ہے جہاں پر کچھ دیر اچھے ماحول میں وقت گزارا جا سکتا ہے جو گلانائی کے مرکز سے تقریبا سات کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے جو علاقے کے لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے علاقے کے لوگوں کا زیادہ تر روزگار ماربل اور منرلز کی مائن سے زراد سے اور سرکاری ملازمتوں سے جڑا ہوا ہے اس کے علاوہ کچھ افراد بیرونی ممالک میں روزگار کمانے کے لیے بھی جاتے ہیں اسی طرح ماربل اور منرلز کو لے جانے کے لیے ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے بھی یہاں پر کئی روزگار کے مواقع موجود ہیں اس کے علاوہ محمد ایجنسی کے کچھ مشہور میڈیکل سینٹرز میں الخدمت ہاسپٹل ناکی، ایجنسی ہیڈکورٹر ہاسپٹل غلانائی اور پشاور ویلفیر ہاسپٹل وغیرہ کے نام شامل ہیں تعلیمی اعتبار سے یہ علاقہ بہت زیادہ پسمندہ رہا ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر بہت زیادہ بہتری آ رہی ہے اور سب سے بہترین کام جو یہاں پر ہوا ہے وہ محمد گٹ میں موجود کیڈٹ کالوج کا قیام ہے جس سے علاقے کے ہونہار طلبہ نہ صرف افواج پاکستان بلکہ پاکستان کے مختلف اداروں میں ملک و قوم کی خدمت کے لیے جا سکیں گے کیڈٹ کالوج کے علاوہ ڈگری کالوج لکڑائی بھی تعلیمی اعتبار سے خاصی شہرت رکھتا ہے اس کے علاوہ ایکہ گونڈ میں موجود گورنمر ڈگری کالوج بھی تعلیم کے میدان میں خدمات فراہم کر رہا ہے علاقے کے کچھ مشہور ہوتلز اور ریسٹورنٹس میں نہکی ہوتل، مسلم ہوتل اینڈ ریسٹورنٹ اور نکیب اللہ ہوتل شامل ہیں یہاں کے لوگ زیادہ تر شلوار کمیز کا استعمال کرتے ہیں اور پاؤں میں پشاوری چپل یا چارصدہ کی چپل بھی پسند کی جاتی ہے اس کے علاوہ کباب، پینڈا، کابلی پلاو اور روش علاقے کی مشہور ڈشز میں شامل ہیں خوات نظرات یہ تھی ہماری آج کی ڈاکومنٹری امید ہے آپ کو ہمیشہ کی طرح پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ ان ویڈیوز کو بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے نوید احمد فسانہ کو دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی